اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوٹیوب بغیرہ پر بھی کہ وہ کیا تھی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے کرونا وائرس کی ویکسین لی ہے چاہے فائزر لی ہو یا موڈرنا لی ہو یا اسٹرزینکا لی ہو یا جانسن لی ہو کوئی بھی یا چائنیز لی ہو وہ دو سال کے اندر سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے اور اس اتنی بڑی خبر کے پیچھے ایک نام دیا گیا یہ ایک فرنچ سائنٹس کا نام دیا گیا جو کہ نوبل پرائس وینر تھا تو نوبل پرائس جس کے پاس ہو تو وہ ایک بہت بڑا دماغ ہوتا ہے اپنے فن میں تو نوبل انامی آفتہ شخصیت اور وہ بھی فرانس کی اور اس طرح کے خبر کرونا وائرس اس میں اتنی سنسنی تھی اس خبر میں کہ لوگوں نے اسے بس وائرل کرنا شروع کر دیا بینہ تحقیق کے اور یہ ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں کوئی بھی خبر آ جائے اور وہ بہت سنسنی خیز ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اچھا ہم اپنی طرف سے شاید اس کے اندر یہ بھی ہو کہ بڑا مسالے دار خبر ہے تو آگے پہنچاؤ اور دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو یہ بات آگے سے آگے پہنچائے بینہ تحقیق کیے کہ آیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط کسی کی بھی تصویر کہیں پر بھی لگا کر کوئی بھی خبر لوگ چلا دیتے ہیں پہلے تو فوٹو شاپ سے کام چلتا تھا اب فوٹو شاپ چھوڑیں ریل لوگوں کی تصویریں فیک خبروں کے ساتھ لگا کر پھیلائی جا رہی ہیں اس خبر میں کوئی اصلیت نہیں آپ اسے بہت سارے لوگ اس چیز کو جان چکے ہیں کہ اس چیز میں کوئی اصلیت نہیں ہے اس شخص نے یہ بیان ہرگز ہرگز نہیں دیا اور ہمارے ہاں کے نیوز پیپرز اسپیشلی انڈیا میں یہ بہت پھیلی ہے یہ خبر اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ انڈیا میں ایسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ہندو دھرم سے ہے اور ہندو دھرم میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپوز کر رہے ہیں اس چیز کو کس چیز کو کہ کرونا وائرس کی ویکسن لی جائے اور اس کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے گائے کا گوبر کا لیپ لگا لیا ہے کہ ہمیں اب کرونا نہیں ہوگا یعنی آپ نے ایک گندگی اور غلازت اپنے بدن پر مل لی ہے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے آپ نے تو بیماری کا اڈا کھول لیا یار یعنی think about it کوئی گائے کا پشاپ پی رہا ہے کوئی گائے کا گوبر مل رہا ہے اور ادھر جو ہے سادھوں کی الگ چاندیاں ہوئی ہیں کوئی عجیب و غریب سی میڈیکیشنز لانچ کر رہا ہے مختلف سٹیٹس میں کسی بھی قسم کی اس کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بیکنگ نہیں ہے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اگر گورنمنٹ کی بیکنگ ہو جائے نا ان چیزوں کو ان جہالتوں کو تو پھر تو ستے ناس ہو جائے آپ یقین نہیں کریں گے کتنا ستے ناس ہو جائے یہ گائے کا گوبر یہ بھینک دیتے نا اس کو پیکٹوں میں بیچن گئی ہے اور گورنمنٹ کی اوپر بھی انٹرنیشنل پریشر ہے اگر نہ ہو نا یہ گلوبل ویلیج نہ ہو دنیا تو یہ تو اس کو کام کرنے کو بھی باز نہ ہے دوسری طرف ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی یہ جہالت بہت تیزی سے پھیلتی جاتی ہے اور جھا رہی ہے اور بہت سارے لوگ ویکسین اس لیے نہیں لگا رہے گے اس میں چپ ہے کوئی میکنٹ لگا لگا کے چیک کر رہا ہے کہ چپ ہے کہ بھئی یہاں پہ لگی تھی اور یہاں میکنٹ لگایا اور وہ مجھے بھی لگ گئی ہے ویکسین الحمدللہ سمم الحمدللہ دونوں ڈوزز لگ گئی ہیں مجھے تو نہیں کوئی میکنٹ چپ پکتا کیا جہالت ہے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جہالت کیوں ہے ہم لوگوں میں تمہارے اندر چپ ڈال کے وہ کیا تمہارے اکھاڑ لیں گے ایسا تم کیا کرتے ہو جو دنیا کو خبر ہو جائے گی ایک موچی جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی قصاب کوئی گوشت کاٹ رہا ہے کوئی کپڑے بیچ رہا ہے ان لوگوں میں چپ ڈال کے کیا حاصل کر لیں گے وہ بھئی اقتصادی طور پر ایکنومکلی تو انہوں نے آپ کو ویسی مفلوچ کیا ہوا ہے آپ چون کریں تو آپ کے ملک پہ سینکشنل لگا کے آپ کا ستیناس مار دیتے ہیں پھر انہوں نے ستیناس مارا ہوا ہے آپ چون چلا نہیں کر سکتے آپ نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کہنا ہے تو پھر چپ لگانے کا مقصد خود سوچونا یار تو آپ لوگوں نے ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرنے ان کی جہالت کے اوپر بلکل آپ نے کوئی جو ہے اس کو ٹوٹلی اگنور کرنا ہے یہ پلیس تحقیق کر لیا کریں کوئی بھی خبر آگے پہنچانے سے پہلے پلیس یہ آپ سے میری گزارش ہے ریکویسٹ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی